شروع میں یہ بخار ہی لگتا ہے لیکن یہ کوویڈ نائنٹین بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا وائرس کی علامات پہلے دن سے آخری دن تک کیسی ہوتی ہیں لیکن اس طرف آنے سے پہلے آپ سے چند ضروری معلومات شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ علامات کو بہتر طرح سے سمجھ سکیں کرونا وائرس کے تین لیولز ہیں مائلڈ یعنی ہلکا سویر یعنی شدید اور تیسرا بہت ہی شدید یعنی کرٹیکل تقریباً اسی فیصد لوگ مائلڈ یعنی ہلکے کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں چودہ فیصد لوگ سویر والے کرونا وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں اور تقریباً چھ فیصد لوگ بہت شدید یعنی کرٹیکل کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں یہاں تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ مائلڈ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس صورت میں آپ کو ہلکا پھلکا بخار ہوگا اور آپ چلتے پھرتے بھی رہیں گے اور کام بھی کرتے رہیں گے ہرگز نہیں اس میں بھی علامات کافی شدید ہوں گے لیکن یہ مائلڈ اس لیے ہے کہ اس صورت میں مریض اتنا شدید بیمار نہیں ہوتا کہ اسے آکسیجن لگانی پڑے سویر یا شدید کی صورت میں مریض کو آکسیجن لگانی پڑتی ہے اور کرٹیکل کیس میں مریض کا کوئی آرگن فیلور ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لیول کے لیے مرز روز بروز کس طرح شدت اختیار کرتا ہے عام طور پر وائرس لگنے کے دو سے چودہ دن کے اندر اندر وائرس کی پہلی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بی بی سی کے مطابق عوصتاً پانچ دن کے اندر اندر پہلی علامت ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ پہلی علامت عام طور پر بخار یا نزلہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے عالمی ادارہ صحت اور چائنہ کے جوائنٹ مشن نے بتایا کہ 88 فیصد لوگوں کو شروع میں بخار ہوتا ہے اور تقریباً 9 فیصد کیسز میں مریضوں کو کی آنا یا ڈائریا کی شکایت بھی محسوس ہوتی ہے کرونا وائرس سانس کی بیماری ہے اس لیے یہ فیپڑوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے وائرس فیپڑوں میں داخل ہوتا ہے اور فیپڑوں کے خلیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے جب خلیے مرتے ہیں تو وہ دوسرے خلیوں کی سوجن کا باعث بنتے ہیں جس سے مزید خلیے تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سوجن کی وجہ سے خانسی آتی ہے عالمی ادارہ صحت اور چائنہ کے جوائنٹ مشن کے مطابق تقریباً 68% مریضوں نے خوشک خانسی کا بھی ذکر کیا اس کے علاوہ پہلے دن سے چوتھے دن تک مریضوں میں سانس لینے میں دشواری تھکاوٹ جوڑوں کا درد بہتی ہوئی ناک اور سردرد کی شکایت بھی محسوس کی گئیں پانچویں دن سانس لینے میں دشواری اور گلے کا درد شدید ہو جاتا ہے اور چھے سے سات دن میں بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسے ہاسپٹل میں جانا چاہیے تاہم مائلڈ کیسز آٹھویں دن تک بہتر ہو چکے ہوتے ہیں لیکن شدید یعنی سویر اور کرٹیکل کیسز کی صورت میں مریض کو نمونیاں ہو جاتا ہے جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس طرح کے مریض کی صحتیابی میں دن اور ہفتے لگ سکتے ہیں بدقسمتی سے کچھ مریضوں میں مرض بڑھ جاتا ہے اور انہیں ARDS نامی بیماری ہو جاتی ہے اور مریض کے پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے جسے خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہونے لگتی ہے اس طرح کی کنڈیشن میں جسم کا مدافعی نظام صحت مند خلیوں کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے ARDS محلق مرض ہے اس لیے مریض کو ICU میں داخل کر لیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم بیمار محسوس کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر کرس سمیت جو کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں انہوں نے اس سوال کا جواب یوں دیا کہ اگر آپ کو اچانک تیز بخار ہو جائے جس کی شدت 37.8 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہو اور آپ کو مسلسل خانسی شروع ہو جائے جو نارمل خانسی کی طرح نہیں کہ آپ صبح اٹھے اور گلے میں خارج تھی اور تھوڑا سا خانس لیا نہیں بلکہ مسلسل خانسی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوویٹ نائنٹین کا مسئلہ ہے آپ فوراً اپنے مالج سے رابطہ کریں یا قریبی ہسپتال میں چیک اپ کرائیں اس چینل پر میں نے بچوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے سے متعلق بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی اس کا ذکر کریں Thank you very much